سر بزیش ایک کمسن سپائے سالار کی جو ایک مظلوم بہن کی بکار پر ہندو راجاؤں پر رچڑ دو تاریح اسلام کے اس چرنیل میں بہادری شجات اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوخ سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا تحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بارثانی پہنچ سکتے یہ گزشتہ رات کی باتیں تھی صبح راجہ داہر پوچھ رہا تھا کہ وہ بود ابھی تک نہیں آیا اس کا مطلب اپنے نیرون کے حاکم سندر سے تھا جس نے درپردہ اپنے الچی بسرا حجاج بن یوسف کے پاس اس درحواس کے ساتھ پیجے تھے کہ اس سے جزیہ لے لیا جائے اور نیرون پر حملہ نہ کیا جائے حجاج نے یہ پیش کش قبول کر لی تھی اور محمد بن قسم کو اطلاع دے دی تھی کہ وہ جب نیرون پہنچے گا تو اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ شہر اسے پیش کیا جائے گا نیرون حیدراباد کا حاکم بودمت کا پیروکار تھا اور اس کا پورا نام سندر شمنی تھا راجہ داہر کو معلوم ہو چکا تھا کہ سندر نے عربوں کی اطاعت قبول کر لی ہے لیکن اس نے سندر سے باز پورس نہیں کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی بھی شہر کا حاکم کسی بھی وقت حد محتاری کا اعلان کر سکتا تھا عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن باہر کے حملے کی صورت میں اکثر حاکم حملہ آور کی اطاعت لڑے بغیر قبول کر لیتے تھے داہر اکلماند راجہ تھا وہ اس حالت میں جب غیر ملکی حملہ آور فوج اس کے ملک میں داہل ہو چکی تھی اپنے کسی حاکم پر جبر نہیں کرنا چاہتا تھا جبر سے اپنی رائے دہانی سے دور کسی شہر کے حاکم کو اپنے ساتھ ساتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا داہر کو توقع تھی کہ عرب کے پہلے دو سالاروں کی طرح اس کی فوج محمد بن قاسم کو بھی دیبل سے آگے نہیں بڑھنے دے گی لیکن اب اسے صورتحال کچھ اور ہی نظر آ رہی تھی اس لیے اس نے سندر شمنی کو اروڑ بلایا سندر کو ایک دو روز پہلے اروڑ پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا اس نے راجہ داہر کے حکم کی تعمیل میں اٹھ دوڑنا ضروری نہیں سمجھا تھا راجہ داہر پیچھو تاب کھا رہا تھا اس نے اپنے وزیر بدہیمن کو بلایا میرے دانشمند وزیر راجہ داہر نے بدہیمن سے کہا وہ ابھی تک نہیں آیا کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ عرب کے حملہ عوروں سے مل گیا ہے عرب سے ملا ہے یا نہیں بدہیمن نے کہا وہ مہاراج سے ضرور بے پرواہ ہو گیا ہے وہ آئے گا ضرور آئے گا تمہاری اکلو دانش کیا کہتی ہے داہر نے پوچھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے میں اپنی حکم عدولی برداشت نہیں کر سکتا مہاراج حکم عدولی برداشت کریں بدہیمن نے کہا وہ آئیت اس سے نہ پوچھیں کہ وہ فوراں کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے وہ آپ کی ٹکر کا راجہ ہے میں جاتا ہوں مہاراج اسے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی عطاعت نہ کرے ہاں راجہ داہر نے کہا میں اسے یہی کہنا چاہتا ہوں اور اسے یہ بھی کہیں کہ وہ مسلمانوں کو عطاعت کے دوکھے میں رکھے بدہیمن نے کہا ان کے لیے شہر کے دروازے کھول دے اور ان کا استقبال کرے جب مسلمانوں کی تمام فوج اندر آ جائے تو دروازے بند کر دے اور اپنی فوج سے اس پر حملہ کر دے مسلمان فوج قلعہ مل جانے سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی سندر شہر کے لوگوں کو تیار کرے کہ وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر بڑے بڑے پتھر جمع کر لیں مسلمان جب اچانک حملے سے بکھلا کر گلیوں میں آئے تو لوگ اوپر سے ان پر پتھر پھینکیں اگر وہ نہ مانے تو میں کیا کروں مہاراج بدہیمن نے کہا کیا آپ زہریلے ناک کو اپنے گھر میں پالنا پسند کریں گے آگ اور ناک سے کھیلنے کا نتیجہ آپ جانتے ہیں آگ پر پانی ڈالا جاتا ہے اور ناک کا سر کچھلا جاتا ہے یہ کام رائدہانی میں نہ ہو تو اچھا ہے رجہ داہر نے کہا رائدہانی میں کیوں ہو بدہیمن نے کہا وہ واپس آئے گا تو راستے میں ناک کا سر کچھل دیا جائے گا اور مشہور کریں گے کہ اسے عربوں نے قتل کیا ہے اور نیرون میں یہ حبر پھیلائیں گے کہ حاکم نیرون رائدہانی سے واپسی پر اپنے ساتھ دو نہایت ہی خوبصورت لڑکیاں لے جا رہا تھا عرف فوجی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں اس کے ساتھ محافظ ہوں گے داہر نے کہا فوج تو نہیں ہوگی بدہیمن نے کہا دس بارہ محافظ ہوں گے حملہ ان کے کسی پڑاو پر ہوگا جب سب سوئے ہوئے ہوں گے یہ انتظام میرا ہوگا مہاراج آپ سمجھیں گے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے اسی شام کو سندر شمنی اروڑ پہنچ گیا راجہ داہر کو اطلاع ملی کہ وہ آ رہا ہے تو وہ آگے چلا گیا سندر کا استقبال کیا سندر کے ساتھ صرف چھے محافظ تھے اس کا سمان آٹھ انٹھوں پر لڑا ہوا تھا راجہ داہر نے عجیب چیز یہ دیکھی کہ محافظوں نے پگڑیاں اس طرح سروں پر لپیٹی ہوئی تھی کہ ان کے تمام حصوں نے ان کے چہرے بھی چھپا رکھے تھے ان کی صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھی انہوں نے چہرے ڈاپے ہوئے کیوں ہیں راجہ داہر نے محافظوں کے متعلق سندر سے پوچھا مجھے اس طرح زیادہ اچھے لگتے ہیں سندر شمنی نے کہا زیادہ ہوفناک لگتے ہیں مہاراج ایسے ہونے چاہیے جو دیکھے اس پر ہوفتاری ہو جائے راجہ داہر نے اس کی یہ بات تھانسی میں ٹال دی اس کے سامنے اس سے کہیں زیادہ اور مسئلہ تھا وہ سندر کو اپنے ہاس کمرے میں لے گیا کیا یہ سچ ہے کہ تم نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے راجہ داہر نے سندر شمنی سے پوچھا ہاں مہاراج سندر نے کہا یہ بالکل سچ ہے اور تم نے جزیعہ دینا قبول کیا ہے ہاں مہاراج سندر نے جواب دیا میں نے اس شہر کے لوگوں کے لیے جس کا میں حاکم ہوں امن و امان کا سودا کیا ہے نہیں سندر شمنی راجہ داہر نے کہا تم نے میری عزت اور غیرت اپنی عزت اور غیرت اور شہر کے لوگوں کی عزت اپنے دشمن کے ہاتھ میں بیچ ٹالی ہے اور ساتھ رقم بھی دی ہے کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ وہ غیر ملک اور غیر مذہب کی قوم ہے جس نے ہمیں غلام بنانے کے لیے حملہ کیا ہے مہاراج سندر نے کہا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس غیر قوم نے اپنی فوج ہمارے ملک میں کیوں بیجی ہے اسے آپ نے حد بلایا ہے سندر داہر نے کہا تم عربوں کے علچین نہیں تم میرے حاکم ہو تم اپنے راج اپنے ملک کی بات کرو تم نے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے میرا مذہب مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا سندر نے کہا اور اس حالت میں تو میں لڑ ہی نہیں سکتا جب ہم حد ظالم ہیں مہاراج نے ان عربوں کو کس کنا میں قید میں ڈالا ہوا ہے جو اپنے ملک کو جا رہے تھے انہیں آپ کے سمندری لٹیروں نے لٹا پھر انہیں پکڑ کر قیدانے میں ڈال دیا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہیں رجا داہر نے کہا انہیں لٹنے والے وہ لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی یہی ہے اور وہ میری گریف سے باہر ہیں وہ دیبل کے قیدانے میں ہیں مہاراج سندر نے کہا اب بھی وقت ہے ان قیدیوں کو رہا کر دیں میں تمہارا حکم نہیں مان سکتا داہر نے کہا تم میرا حکم مانو گے میں مہاتمہ بودھ کا حکم مانو گا مہاراج سندر شمنی نے کہا پھر تم نیرون کو چھوڑ دو اور یہاں آ جاؤ راجہ داہر نے کہا نیرون سے کہو کہ مجھے چھوڑ دے سندر نے کہا مہاراج نیرون کا ایک بچہ بھی کہہ دے کہ سندر شمنی کو یہاں سے لے جاؤ تو میں اپنے آپ کو دریائے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دوں گا مجھے مہاراج حکم سے وہاں سے ہٹائیں گے تو وہاں کے لوگ آپ کی حکم عدلی پر اتر آئیں گے کن لوگوں کی بات کرتے ہو راجہ داہر نے گرج کر کہا یہ لوگ ہماری راہ میں ہیں ہم چاہے تو انہیں بکھا مار دیں چاہے تو ان کی جولیاں بار دیں تکبر میں نہ آئیں مہاراج سندر شمنی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کو عزیز ہیں جنہیں مہاراج اپنا محتاج سمجھتے ہیں ان کے کہہر و غزب سے ڈریں انہیں جنگ کے تنور میں نہ پھینکیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مہاراج کا راج اسی آگ میں جل جائے خدا اپنے بندوں کی آواز سنتا ہے خدا کے بندوں کو امن اور محبت عزیز ہیں گدمت امن کا علم بردار ہے اسلام عام لوگوں کا مذہب ہے جو محبت کا سبق دیتا ہے کیا تم اس اسلام کی باتیں کرتے ہو جس کی فوج ہماری بستیاں اجارنے کو آگئی ہے راجہ داہر نے کہا انہوں نے ہمارے شہر کے لوگوں کو امن دیا ہے سندر شمنی نے کہا وہ امن اور پیار کے جواب میں امن اور پیار ہی دیتے ہیں آپ ان سے محبت کی توقع کیوں رکھتے ہیں آپ کے باپ دادا نے عرب کے ان مسلمانوں کو فرسیوں سے شکیس دلانے کے لیے ہاتھی بیجے تھے فرسیوں نے سندر اور مکران پر ہمیشہ حملے کیے ہیں سندر کے کئی ہزار جاتوں کو وہ پکڑ کر لے گئے تھے فرسی تو آپ کے ہاندان کے دشمن تھے لیکن آپ کے پتا جی نے فرسیوں کے ساتھ صرف اس لیے دوستی کر لی تھی کہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی آپ کے باپ دادا نے ان کی مدد کی پھر مکران میں مسلمانوں کے حلاف چھیڑ چھاڑ جاری رکھی آپ نے عرب کے مسلمانوں کو ہمیشہ مشتل کیا ہے ان کے باغی عرب سے نکل کر آئے تو آپ کے باپ دادا نے انہیں مکران میں پناہ دے دی اور انہیں عربوں کے حلاف اکساتے اور بڑھکاتے رہے اب مہاراج نے ان کے جہاز ٹھوٹے اور آدمیوں کے ساتھ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قید میں ڈال دیا اب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسلام کی فوج ہماری بستیاں اجارنے کے لیے آگئی ہے تم پر مسلمانوں کا بودھ سوار ہو گیا ہے راجہ داہر نے کہا مہاراج کہہ رہے تھے کہ میں نیرون کا حکم نہ رہوں سندر نے کہا یہ فیصلہ نیرون کے لوگ کریں گے اگر آپ نے مجھے نیرون سے زبردستی ہٹایا تو وہ وہاں کے لوگ آپ کے حلاف اٹھ کھڑے ہوں گے لوگ امن کی زندگی چاہتے ہیں ہو سکتا ہے فوج بھی لوگوں کے ساتھ ہو جائے راجہ داہر سندر شمنی کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ مسلمانوں کو جزیعہ نہ دے اور ان کی اطاعت قبول نہ کرے لیکن سندر قائل نہ ہوا داہر نے اپنے وزیر بدہیمن کو بلائیا سندر شمنی آج رات کو ہی واپسی کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں راجہ داہر نے بدہیمن سے کہا انہیں عزت سے رخصت کریں